السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے غسل کس طریقے پر کرنا چاہیے رمضان المبارک کے غسل میں کیا احتیاط روزے کی حالت میں غسل میں کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے یاد رکھیں رمضان المبارک اور بغیر رمضان کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے غسل رمضان المبارک کے علاوہ میں کیا جاتا ہے ویسے ہی رمضان میں بھی کرنا ہے اگر آپ کے اوپر غسل فرض واجب ہے تو غسل کے فرض آپ رمضان المبارک کے علاوہ میں بھی ادا کرنے تھے اور اگر آپ کے اوپر غسل واجب اور فرض رمضان میں روزے کی حالت میں ہوا ہے تو غسل کے فرائض آپ کو اب بھی ادا کرنے ہیں یوں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بس رمضان المبارک کے غسل میں تھوڑی سی دو احتیاطیں ہیں جب آپ بغیر رمضان المبارک کے غسل کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ غسل کرتے ہوئے غسل کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی غرارہ کرے اور حلق تک پانی پہنچائے اسی طریقے پر ناک میں نرم ہڈی کے اوپر تک پانی پہنچائے یہ سمجھایا اور بتایا جاتا ہے لیکن یہ دونوں کام اگر آپ رمضان المبارک میں غسل کر رہے ہیں روزیں کی حالت میں پھر نہیں کرنے چاہیے اس لئے کہ اگر آپ غرارہ کریں گے اور آپ پانی حلق تک لے کر جائیں گے اللہ نہ کرے اگر پانی نیچے اتر گیا تو پھر اس سے روزہ خراب ہو جائے گا تو اس کا مطلب آپ ایک سنت اور مستحب کو زندہ کرنے کے لیے فرض کھو بیٹھیں گے روزہ رکھنا فرض ہے اور غرارہ کرنا سنت ہے آپ نے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فرض کو جانے دیا یہ سمجھداری نہیں ہے اگر آپ غرارہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کا غسل نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک سنت چھوٹے گی اور اگر آپ اس سنت پر زبردستی عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا فرض جانے کا ڈر ہے اس لئے روزے کی حالت میں جب آپ غسل کر رہے ہوں تو غرارہ نہ کریں اور اسی طریقے پر ناک میں پانی ڈالنا تو ہے لیکن مبالغے کے ساتھ اتنا اندر تر نہ لے جائیں کہ نرمڈی سے اوپر پہنچ کر کے وہ دماغ کے ذریعے سے پیٹ میں چلا جائے اس سے بھی روزہ خراب ہو جائے گا تو یہ دو احتیاط کرنی چاہیے روزے کی حالت میں غسل کرتے ہوئے باقی اور سمپل بھنڈا ہے اور بالکل آسان مسئلہ ہے جیسے آپ رمضان مبارک کے علاوہ میں غسل کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں بھی غسل کرنا ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ